اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیلن نیوز میں ہوری مشاہ شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز حوشاب میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی چار دہشتگرد حلاق حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے سیکیورٹی حکام کے مطابق حوشاب میں کاروائی خوفیہ اطلاع پر کی گئی حلاق ہونے والے دہشتگردوں سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا سالے نو پر نیپرا کا قوم کو نیا تخفہ بجری کی قیمت میں اضافہ بجری کی قیمت میں ایک روپے انچاس پیسے سے چار روپے چھالیس پیسے فی یونر تک اضافہ کیا گیا ہے بجری کی قیمت میں اضافہ کا اطلاع دسکورس کے تمام صارفین ماہ سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا الیکٹرک صارفین پر اطلاع نہیں ہوگا نیپرا علامیہ استیفے قبول کرنا حکومت کے گلے پڑ گیا شیخ رشید نے خبردار کر دیا سربراہ عوامی مسلم لیگ نے منچسٹر میر پیس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آگے کھائی پیچھے گڑھا پی ٹی ایم کی تیرہ جماعتیں دفن ہو چکی عدم اعتماد کی تلوار شہباز شریف پر لٹک رہی ہے انہیں مارچ اپرل سے پہلے الیکشن کا شیڈول دینا ہوگا ان کو ووٹ نہیں پڑنے سڑکوں پر ڈھکائی ہونی ہے اچھے خاصے پرندے نون لیگ سے اڑنے کے لیے تیار ہیں امید ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے میں تاریخی کردار ادا کرے گی زمینی حقائق یہ ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان کا ہے سکندر سلطان نے الیکشن کمیشن کو ایون فیلڈ کی لونڈی بنا چھوڑا ہے رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید کے تیر برساتے ہوئے کہا قانون اور آئین کے مطابق استیفے سب کے منظور ہوتے ہیں یا کسی کے بھی نہیں اب دیکھتے ہیں عدلیہ آئین کا تحفظ کرتی ہے یا نہیں خیبر پکتونخواہ اسمبلی تحلیلی گورنر نے وزیراعلا کی اسمبلی پر دستقت کر دیئے اسمبلی کے ساتھ سبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی آئین کے تحت موجودہ وزیراعلا نگران وزیراعلا کی تقرری تک کام کریں گے علامیہ گورنر ہاؤس وزیراعلا خیبر پکتونخواہ محمود خان نے کزشتہ روز سبائی اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی گورنر کو رسال کی تھی اور حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گردشی قرضہ 1640 ارب روپے تک پہنچ گیا وزیراعظم شہباز شریف کو اب سخت اقدامات کرنا ہوں گے بلواستہ ٹیکسوں اور ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرف میں اضافے کے ذریعے تین سو سے چار سو ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانا پڑے گا یہاں بجلی کی قیمت میں سات اشاریہ پانچ صفحہ روپے فی یونٹ اور گیس کی قیمتوں میں ساٹھ فیصد تک اضافہ کرنا ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز مزید خبروں novek